بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور اصول ہیں آپ فلسطین میں پیدا ہوئے حضرت دعود علیہ السلام کے والد کا نام عشا تھا آپ قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی مقرر ہوئے اور بنی اسرائیل کے تیسرے بادشاہ تھے آپ علیہ السلام کا قدر چھوٹا نیلی آنکھیں اور سر پر کم بال تھے آپ علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے کے بعد بادشاہ بنے اور تالوت کی بیٹی مکال سے شادی کی آپ علیہ السلام کا نام سولہ مرتوہ قرآن پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر زبور نازل کی جو توریت کی تکمیل کرتی ہے آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت اتنی جلدی کرتے کہ گھوڑے کی زین کستے وقت تلاوت شروع کرتے اور زین کست کے فارغ ہوتے تو ساتھ ہی زبور کی مکمل تلاوت کر چکے ہوتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار موجزات سے نوازا جس میں سے ایک آپ کی خوبصورت آواز تھی آپ علیہ السلام تلوے سہر کے بعد اور غروبِ افتاب سے پہلے تلاوت کرتے آپ کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ جب تلاوت کرتے تو چرنگ پرند پہاڑ غرض تمام مخلوقات سہر انگیز ہو کر آپ کی طرف لپکتی اور آپ کے ساتھ خدا سبحانہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتی آپ علیہ السلام کا ایک موجہ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا اور آپ جس طرح چاہتے اسے مور کر آلاتِ حرب یعنی جنگی ہتھیار بناتے آپ اپنی زیادہ تر گزر بسر اپنی ذاتی ضروریات اپنی محنت سے روزی کما کر پوری کرتے اور بہتل مال سے کچھ نہ لیتے آپ علیہ السلام نہائیت عادل ذہین معاملہ فہم اور اقلی مند انسان تھے حضرت دعود علیہ السلام کی اکتر بیویاں تھیں اور انتیس لانڈیاں اکتر بیویوں میں آٹھ زیادہ مشہور ہیں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انیس بیٹوں سے نوازا اور نبوت کا سلسلہ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے آگے بڑھا حضرت دعود علیہ السلام اپنے آخری وقت میں سجدہ کی حالت میں تھے حضرت دعود علیہ السلام نے سو سال کی عمر پائی اور آپ کو شہر سیہون میں دفن کیا گیا حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار افراد حیلہ نام بستی میں سمندر کے کناریں آباد تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نیمتوں سے نوازا تو اللہ کی ذات سے بے نیاز ہو گئے اور مخلوق الہی پر ظلم کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے میں ایک دن سبت یعنی ہفتے کے دن شکار سے منع کیا اور باقی چھے دن شکار کا حکم دیا ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں زیادہ نظر آتی ہیں اور باقی چھے دن شکار کرتے تو مچھلیاں کا مقدار میں حاصل ہوتی ہیں شیطان نے ان میں سے ایک شخص کو بہکایا اور کہا کہ ہفتے کے دن جال ڈال دو اور اتوار کو نکال لو تاکہ زیادہ سے زیادہ مچھلیاں ہاتھ آئیں اور شکار بھی اتوار کے دن میں شمار ہو آہستہ آہستہ لوگ ایسا ہی کرنے لگے جو لوگ پرہیزگار تھے انہوں نے نافرمانوں کو تنبیہ کی لیکن انہیں سمجھ نہ آئی الٹا انہیں ہی بے وکوف کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے فرمبردار لوگوں نے بستی میں ایک دیوار بنا لی اور نافذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اس طرف رہیں گے نافرمان لوگ نکوکاروں کا مزاق بناتے رہے اور بندر جیسی حرکتیں کرتے رہے جبکہ دیوار کی دوسری طرف نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے وہ لوگ بار بار کہتے رہے اے لوگوں اللہ سے ڈرو قوم سمود اور قوم لوت کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو حالانکہ نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا وہ نافرمان جن کی تعداد بارہ ہزار تھی نیک لوگوں پر ہستے رہے رات ہوئی اور سو گئے اگلی صبح جب نیک انسان اٹھے اور دیوار کی دوسری طرف سے کسی انسان کی آواز نہ آئی تو دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھنے لگے دیوار کی دوسری طرف کا منظر دیکھ کر چیخیں مارنے لگے اور ایک دوسرے کو پکارنے لگے وہ لوگ جو دیوار سے ان بندروں کو دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے اپنے رشتے داروں کو ان بندروں کے کپڑوں سے دیکھ کر پہچانا اور چیخ کر رونے لگے نیک لوگ اللہ تعالی سے معافی مانگنے لگے اور پکارنے لگے کہ جب اللہ تعالی کا عذاب آتا ہے تو جو ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے وہ بارہ ہزار افراد جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے اور وہ تین دن بعد اسی عذاب میں آ کر مر گئے استغفیر اللہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں جزاک اللہ موسیقی